کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سو بیڑیوں نے کیا شکایت کی تو چلیے بتاتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد سے فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو سامنے سو بیڑیے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے پھر بیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں خبر ہے یہ بیڑیے کیا کہہ رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیڑیے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہمارا رزق ہی یہی ہے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ ہمارے لئے کچھ بکریاں مقرر کر لیں جن کے علاوہ ہم کسی کا شکار نہیں کریں گے تو صحابہ اکرام نے جواب میں کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنی تیار بکریاں بیڑیوں کو کھانے کے لئے نہیں دے سکتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیوں سے فرمایا تمہیں جو بھی بکری اچھی لگے اس کا شکار کر لیا کرو اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنی بکریوں کی حفاظت کیا کرو